موسیقی موسیقی نہ کرونا اے سوپیس کا خیال نہ حکومتی پابندیوں کا پیپلز پارٹی کا ملتان جلسے سے قبل شوڈ ڈاؤن پی ڈی ایم کارکنوں کی ریلی علی موسیقی گلانی اور عبدالقادر گلانی بھی شریک کارکنان رکافٹے ہٹاتے ہوئے قلعہ کونہ قاسم باہ پہنچے گیٹ توڑ کر اسٹیڈیم میں داخل ہو گئے جیالوں اور متوالوں کی پولیس سے جھڑپیں شدید نارے بازی اجازت ملے نہ ملے پی ڈی ایم کا ہر صورت جلسے کا اعلان ڈی سی ملتان اور سی پی او بھی پہنچ گئے رہنما باہر فٹ پاک پر بیٹھ گئے آج ہم تین دن پہلے تمہاری تمام سازشوں کو تمہاری تمام قوتوں کو پاش پاش کر کے ہم قلعے میں پہنچے ہیں اور انشاءاللہ یہ جلسہ ہر حال میں تیس پویاں ہوگا اور تمہارا باپ بھی نہیں روک سکتا کرپشن کے کیسز والے جمہوریز کے ٹھیکے دار بن گئے وزیر اطلاع شبلی فراس کہتے ہیں اپوزیشن کو عوام کی زندگیوں کا خیال نہیں انہیں نہ قانون ماف کرے گا نہ عوام ملتان میں خلاف پرزی کرنے والوں کے خلاف مقامی انتظامیہ کاروائی کرے گی فیاس جوہان کہتے ہیں لیڈرز خود کرنٹینہ میں بیٹھے ہیں اور کارکنوں کو کرونا میں جھوک رہے ہیں پشاور میں یہ جلسہ کر کے آئے جہاں جہاں بیٹھ کے انہوں نے موہ میں موہ ڈال کے لیڈرشپ نے جو گپیں ماری وہ ساری کے سارے کرونا وائرس سکار ہوئی سارے کے سارے یہاں پہ بھی انہوں نے یہی حرکت کرنی ہے میری علی موسیٰ گلالی میرا بھائی ہے میری اس سے بھی ریکویسٹ ہے اور سعید غنی صادی کہ کلاب بلاول زرداری کو کارنٹین کروا دی آسفہ بھٹوں کو کارنٹین کروا دی پرونہ کی پہلی لہر میں وپاکی حکومت نے سب کھول دیا آئین شکنین کا معمول ہے ترجمان سندھ حکومت مرتضی وحاب کہتے ہیں پی ڈی ایم کے جلسے دیکھنے کے بعد حکومت نے سب بند کرنے کا فیصلہ کیا اسد عمر خود سکھر میں خطاب کر رہے ہیں پہلے خود تو اپنی نصیتوں پر عمل کریں اس کی انیس ہزار اکڑ کے قریب زمین ہے اس میں سے تقریباً بارہ سو تیرہ سو اکڑ اس کا ایک لیز اگریمنٹ کیا جانے کا سوچا جا رہا ہے اور وہ لیز اگریمنٹ بھی سپسیفکلی پاکستان سٹیل ملز کی رننگ کے پرپس کے لیے کیا جائے گا پاکستان سٹیل کی تیرہ سو اکڑ زمین لیز کی جائے گی وفاقی وزیر سنت و پیداوار حماد حضر کہتے ہیں زمین لیز کرنے کا مقصد سٹیل ملز کو چلانا ہے سرکاری داروں کے نقصانات دفاعی بجٹ سے بھی بڑھ چکے ہیں سروس قوانین کے مطابق ہر نکالے جانے والے ملازم کو 23 لاکھ سے زائد ادا کیے جائیں گے مل ملازمین پر سیاست وہ کر رہے ہیں جو کہتے تھے کہ پی آئی اے خریدنے پر اسٹیل مل مفت دیں گے کرونا کی دوسری لہر ایک دن میں 45 مریض دم توڑ گئے 3045 نئے کیسز ریپورٹ ملک بھر میں ایکٹیف کیسز 46861 ہو گئے سندھ کے سابق وزیر آدل صدیقی کرونا کا شکار تشویشناک حالت میں آئی سی او میں تاخل اللہ اکبر اسلام علیکم ورحمت اللہ اور نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی نماز جنازہ شریف میڈیکل سٹی کمپلیکس گاؤنڈ میں ادا کر دی گئی شہباز فیملی نون لیگی رہ لماوں اور پی جی ایم قائدین کی بڑی تعداد میں شرکت تطفیم جاتی عمرہ میں آبائی قبرستان میں کر دی گئی موسیقی